بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپنے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے مونسون سیزن چل رہا ہے بہت ہی دل چاہتا ہے اس میں ایک پکوڑے ہوں چارٹ وغیرہ ہوں تو ایسی ہی مزہدار ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جو چارٹ اور پکوڑوں کا کامبے ہوئے بہت ہی مزہدار بن کر تیار ہوتی ہے اس کے لئے جو عجزہ چاہیے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس میں جو ہے ایک چوٹے چوٹے ہم پکوڑے بنائیں گے اس کے لئے ڈیٹ کپ آپ بیسن لے لیں اور اچھی کالیٹی کا بیسن لیں تو آپ کے پکوڑے بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں اس میں جو ہے ہم کچھ مسالہ جاد جو استعمال کریں گے بیسن کو بنانے کے لئے ایک ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ایک ٹی سپون لال میرچ ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے ساتھی چھٹکی بھارس میں اجوائن ہے اور کرش ریڈ چیلیز ہے میرے پاس 1 ٹی سپون اور جو ہے 1 فور ٹی سپون میں یہاں تھوڑی سی حلدی استعمال کر رہی ہوں اور بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون میرے پاس یہاں زیرہ ہے یہ تمام مسالہ جاد جو ہے ہم بیسن میں شامل کر دیں گے اور انہیں اچھا طریقے سے ہم میکس کر لیں گے ایک سے دو منٹہ پچھے طریقے سے دہنے میکس کر لیں تاکہ بیسن میں یہ اکسا طور پر جو ہیں ان کا ذائقہ چلا جائے اس کے بعد اس میں کوئی میٹھا سوڈا ہم شامل نہیں کریں گے بلکہ ایک چمچ لسن کا پانی شامل کریں گے 3 سے 4 جوہے آپ اچھے طریقے سے پیس لیں اور پانی شامل کر کے نہ چوڑ لیں اس کے علاوہ دو میڈیم پیاز میں نے باریک چوب کی ہوئی ہیں 3 سے 4 ہری مرچیں باریک چوب کی ہوئی ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے تو اس میں جو پکوڑے بنیں گے وہ بہت ذائقہ دار بنیں گے اور بہت کرسپی ہوں گے چارٹ میں کی یہ ہی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس میں پلکیوں کے بجائے پکوڑے ڈلتے ہیں اور وہ بہت ہی مزیدار ٹیز دیتے ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے تھک سا پیس بنا لینا ہے بیسن کا اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو میڈیم ہو اور آپ اسے گرم تیل میں فرائے کر لیں پانچ منٹ کے لیے ریس دے دیں اور اینڈ میں آپ اس میں ون ٹیبل سپون آئل شامل کر دیں آئل کے شامل کرنے سے بھی یہ پکوڑے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ کے سامنے میں نے آئل فرائنگ پین میں گرم کر لیا ہے اور جو ہے آپ چمج کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پکوڑے اس میں شامل کر دیں اور جو ہے جس طرح ہم آج کی دال کی پلکیاں بناتے ہیں وہ ہی اس کا سائز رکھیں تو یہ بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں اور اگر آپ اس سے چمج کے بجائے ہاتھ سے ڈالیں گے تو آپ اس کے سائز کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے تو میں نے باقی پکوڑیاں ہاتھ سے ڈال دی ہیں جب تک پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں ہم اس کا دہی تیار کر لیتے ہیں 1 kg میرے پاس یہاں اچھا تھک سا دہی ہے اور آپ کریمی سا دہی لیں گے تو یہ بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوگا اس دہی میں بھی کچھ مسالہ جو جائیں گے 4 tablespoon میں چینی شامل کر رہی ہوں نمک ہے اس میں ریڈ میرچ ہے اور چاٹ مسالہ ہے 1 teaspoon اور 1 teaspoon بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے دہی کو پلین رکھنا چاہیں تو آپ صرف اس میں 4 tablespoon چینی شامل کر دیں پہلے ہم دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے ان مسالوں کے ساتھ جب اچھے طریقے سے پھٹ جائے گی تہی تو اس میں 1 cup میں نے دوچ شامل کیا ہے اسے تھوڑے سی consistencies کی جو ہے رنی کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پکوڑے بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں میں نے پلٹ رہی ہوں آپ نے جو ہے golden color دینا ہے اور بہت dark نہیں کرنا اور ایک بار آپ اسے اچھے طریقے سے پلٹ دیں آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے پھولے ہوئے پکوڑے بن کر ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں اب میں ان پکوڑوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پانی میں نکال لوں گی آپ ٹھنڈا پانی رکھ لیں اور اس میں نکالتے جائیں بس ایک سے دو منٹ کے بعد ہی آپ انہیں جو ہے نکال لیں اب میں نے دہی میں تمام چیزیں شامل کر دیں گے میرے پاس یہاں 2 medium ابلے ہوئے آلو ہیں اور جو ہے 1 جو ہے 1 cup میرے پاس یہاں ابلے ہوئے چنے ہیں آپ ان کے پاس اویلیبل نہ ہو آپ اسے skip کر سکتے ہیں اور فریشنس کے لئے میں یہاں پودینہ اور ہری مرچیں باریک چوب کر کے یہ شامل کری ہوں پہلے آپ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے دہی میں مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہمارے پکوڑے بن کر تیار ہوئے تھے میں نے پانی نچوڑ لیا تھا اور اب ہم ان میں انہیں شامل کر دیں گے اور انہیں آپ پانچ منٹ جو ہے دہی میں ریسٹ کریں تو جو ہے تاکہ یہ دہی کو ایبزوب کر لیں تو آپ کے چارٹ بن کر تیار ہو جائے گی اب اس کے بعد ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے چٹنیوں کے ساتھ جس اس کے فلیور اور بھی بہت اچھا ہو جائے گا املی کی چٹنی ہے کھٹی میٹی وہ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں ہری چٹنی ہے اور اس کے ساتھ پاپڑی وغیرہ ہے آپ سیو بھی استعمال کر سکتے ہیں آلو بخارے کی فریش آلو بخارے کی چٹنی ہے میں نے اس سے جو ہے گارنش کر لیا ہے اوپر سے میں نے تھوڑی سی پاپڑی پیاز اور کیرہ وغیرہ آلو وغیرہ اوپر سے بھی جو ہے گارنش کیے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے چارٹ بن کر تیار ہوئی ہے لاسٹ میں 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 نے زیرہ اور چارٹ مسالہ اوپر سے سپرنکل کر دیا ہے اور بہت ہی لزیز بن کر اور بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت ہی فریش ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت فریش ہوتا ہے بہت کھٹی میٹی سی چاٹ ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل پہ بنے رہیں اگدھی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ